موسیقی السلام علیکم جی آصف محمود آگر خدمت ہے آج اکر میں بات کروں تو مجھے بات کرنی جائے ملانا فزدوروان صاحب کے لانگ مارچ کی تحریک انصاف کی وغیرہ 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 بہت سارے سیاسی موضوعات ہیں لیکن انشاءاللہ کوشش کریں کسی ایک پر بھی بات نہیں کریں گے پبلک کی مسائل کی اُبر بات کریں گے فزدوروان صاحب آئیں یا فزدوروان صاحب جائیں یا امران خان صاحب آئیں یا امران خان صاحب جائیں یہ ان چند آسودہ لوگوں کا گندہ کھیل ہے جنہیں ناغم روزگار ہے نہ کوئی اور مسئلہ یہ پتہ نہیں کہاں سے کھاتے ہیں پتہ نہیں کون سی شداد کی یا قارون کے خزانے ہیں جو ان کو ورسے میں ملے ہیں کہ یہ سوسائٹی میں بھی آگ لگاتے ہیں کچھ نہیں کرتے صرف سیاست کرتے ہیں یہ صرف سیاست کرنے والوں کے اساسیں چیک کریں تو کچھ بھی نہیں ہے کنال کنال کی گاڑی سے نکلتے ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو اپنی گاڑی بھی کوئی نہیں ہے ان اسلام آباد میں گھر میں جو ہیں وہ پتہ نہیں کون توفے میں دے جاتا ہے کہاں کہاں سے انہیں ڈونیشنز مل جاتی ہیں کہاں کہاں سے انہیں گفٹ مل جاتی ہیں کوئی آئے کوئی جیتے کسی کی تحریک کامیاب ہو کسی کی تحریک فلاپ ہو کوئی پاڑ میں جائے یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے عام آدمی کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے مسائل کب زیرے بحث آئیں گے پنڈی اسلام آباد میں مثلاً عام آدمی کا مسئلہ ڈنگی ہیں صحت کے مسائل ہیں آوارہ کتے ہیں پارکوں کی صورتحال ہیں پینے کا صاف پانی ہے میڈیسن کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں مہنگائی ہے آگ لگی ہے یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے اسے ناظرت فضل روان صاحب سے کچھ لینا ہے اسے ناظرت عمران خان صاحب سے کچھ لینا ہے میمانوں کی طرف چلتے ہیں ڈاکٹر طاہر ملک صاحب سینئر ترزیہ کار ہیں ڈاکٹر صاحب بوش کریو تینکیو ایڈ مچ نظیر بلوٹ صاحب بین پی سے آپ کا تعلق ہے نظیر صاحب تینکیو سعاد خاجہ صاحب ہیں سینئر ترزیہ کار ہیں ساتھ خاجہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں ابھی ڈگڈوگی بچ گئی ابھی وہ ملانا وہ ملانا تو نہیں تھے ناظرت عمران صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ اگے بابوں نچنی تو ڈولان جائے گمکار تو اب ایک ایونٹ کریئٹ ہو گیا تو اب میڈیا کے تو گمکار ہی آپ سنیں گے سوال یہ ہے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یہ بھی اس پر بھی بات ہوتی رہے گی لیکن عام آدمی کہا ہے سر عام آدمی تو آپ بھی پاکستان میں رہتے ہیں عام آدمی بہت تنگ ہے اور تنگ لوگوں میں ہر شخص شامل ہے امیر لوگ بھی شامل ہیں غریب لوگ بھی شامل ہیں اور میڈل کلاس بھی شامل ہیں آپ نے جیسے ابھی آلیڈی اس بات پہ بات کر دی لوگوں کے مسائل سب سے بڑا جو مسئلہ آج کل جو ہے وہ بھروزگاری ہے پاپولیشن ہر سال بڑھ رہی ہے اور جو جابز تھیں وہ بڑھنی چاہیے تھی نوکری ذرائع روزگار بڑھنے چاہیے تھے لیکن بدقسمتی سے ہماری جو اکنومک معاشی پولیسی یہ رہی ہے ایک ڈیٹھ سال سے اب نمبر آف جابز ہر کمپنی میں کم ہو گئی ہیں کمپنییں کٹ ڈاؤن کر رہی ہیں کاروبار کم ہو گئے ہیں آپ دکاندار کے پاس جائیں تو وہ کہتے ہیں گھاک نہیں ہیں ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہ کہتے ہیں میرا ریسٹورنٹ کا جو بزنس ہے وہ آتا رہ گیا ہے ٹیلر کے پاس جائیں میں ایبن حجامت کرا رہا تھا نائی نے کہا جی میری جو حجامت کی دکان کا کاروبار تھا آتا رہ گیا میں کہے ہیں لوگوں کے بال تو بڑھ رہے ہیں موچھے بھی بڑھ رہی ہیں یہ کیا چکر ہے کہتا ہے جی پہلے لوگ ہفتے میں روز آ جاتے تھے بال تو بڑھ رہے ہیں اب لوگ کہتے ہیں اچھا یار ایک ہفتے کا گیپ دے لو اسلامباد کے پارکوں کی طرح چڑکار بن جائے تو پھر جائیں گی بیسیکلی جو ہے لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ ہیلتھ ہے لوگوں کے مسائل اچھا دیکھیں کوئی بھی کسی بھی کومٹ کو کسی بھی سسٹم کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جو سرکاری حکومت کون کرتا ہے ایکچولی پولیٹیشن نہیں ایکچول حکومت تو سرکاری مشنری کرتی ہے بلک سی ڈی اے ہے پولیس ہے ہیڈ ڈاکٹر ہیں مختلف ہیں ریونیو ہے تو تمام دفاتر میں ایک تو کوئی امانداری نہیں آئی اور دوسرا الٹا لوگوں نے کام کرنے چھوڑ دی ہے یعنی دیکھیں ایک تو مسئلہ ہے کرپشن بھئی مانی ہم کہہ رہے ہیں جی ہم نے کرپشن ختم کرنے نہ کرپشن ختم ہوئی ہے اچھا پہلے لوگ پیسے لے کے کام شام کر رہے تھے فائلیں چلا رہے تھے جو بھی کوئی سسٹم چل رہا تھا اب یہ ہے کہ کوئی بھی افسر کام کرنے کو تیار نہیں ہے فائل پہ سائن کرنے کو تیار نہیں ہے اور لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں اب آپ نے وہ مولانا فضل الرحمن صاحب کی بات کی ان کے نام کے ساتھ اب مولانا بھی لگا ہوا ہے تو ان پہ تنقید کرتے ہیں نہیں وہ اترام کی جگہ ہمارا حق بھی بن جاتا ہے کہ ہم ان پہ تنقید کر بھی سکتے ہیں میرا خیال ہے لوگوں کا میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں ہے اس وقت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو چاہے یہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو یا پانچ سال بعد وہ ہمارے مسائل حل کرے اور میں جو خطرہ محسوس کر رہا ہوں لوگ مایوس ہو رہے ہیں لوگ نظام سے کیونکہ دیکھیں عمران خان جو ہے یہ لوگوں کی ایک ہوپ تھی کہ یہ ایک ٹیڈیشنل روایتی سیاستدان نہیں ہے یہ نہ جگیردار ہے نہ یہ سرمایہ دار ہے یہ میڈل کلاس سے آیا ہے اور یہ ہماری بات کرتا ہے اور ہمارے مسائل حل کرے گا اور میں سمجھتا ہوں جب لوگوں کے مسائل بڑھ گئے ہیں تو اس کی وجہ سے لوگوں میں ایک مایوسی کی نظام سے مایوسی عمران آخری امید تھی اب نہ کریں یہ بہتری کر دیں اگر وائز یہ بہت یعنی خطرناک چیز ٹھیک ہے بلوش صاحب آپ لوگ سیاستدان ہیں آپ آپس میں لڑیں جھگڑیں الجیں پارلیمان کے اندر یا باہر اچھا لگتا ہے اگر وہ میرے ایشوز کی اوپر آپ لچ رہیں مولانا جو تحریک لے کے آ رہے ہیں اس کا کوئی ایشو مٹ سے تو لینا دینا نہیں ہے تہاندلی ہوئی تھی ہوئی ہوئی نئی حکمت بنائیں بنا لیں فرشتے لے کے آجیں بنا لیں غریب آدمی نہ پارلیمنٹ کے اندر زیر بحث ہے نہ پارلیمنٹ سے باہر زیر بحث ہے یہ سیاست عوام سے لا تعلق کیوں ہو گئی ہے مولانا کا ایشو میرے نزدیک پاکستانی عوام تو کیا اس کے اپنے پارٹی سے بھی تعلق نہیں اس کا مولانا کا ایشو میرے نزدیک کو پرسنل ہے اور شروع دن سے جب یہ پارلیمنٹ وجود میں آئی تھی چاہے جس طرح ہم لوگ بیسیت بلوچتان نیشنل پارٹی کے ڈے ون سے کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن میں بھی کافی داندلی ہوئی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تقریباً تین چار دن پہلے جو ڈپٹی سپیکر ایک قومی سملی کا قاسم سوری وہ ڈی نوٹفائی ہوئی ہے وہ بھی ہمارے جو امیدوار تھے بلوچتان نیشنل پارٹی کے نواب زادہ لشکلی رئی سائن وہ گئے تھے کورٹ اور کورٹ سے فیصلہ آ گیا اس کے ڈسکوالی فائی ہوا ہے جب رئی بات مولانا کی مولانا ابھی ظاہرے اس کے پاس ایشو نہیں ہے نہ مہنگائی کا ایشو ہلا رہے نہ پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کا ایشو ہلا رہے نہ پاکستانی عوام کے لیے ایشو ہلا رہے نہ کشمیری عوام کے لیے ایشو لہ رہا ہے اس کا ایشو پرسنل ہے اور وہ اس میں میرے ذاتی رائے کے مطابق مذہبی کارڈ استعمال کرنا چاہے گا لیکن لوگ کس کا ایشو نان پرسنل ہے کسی بھی سیاسی لیڈر کا مجھے بتا دیں کہ اس کا ایشو پرسنل نہیں ہے اس کا ایشو عوام کا ایشو کوئی ایک بتا دیں جو پبلک کی بات کر رہا ہوں جسے پتا ہو کے مہنگائی کیا ہوتی ہے جس طرح میں آپ کو بلوستان نشل پارٹی کے مثال دے سکتا ہوں بلوستان نشل پارٹی کو عمران خان صاحب نے اور اس کی ٹیم نے باقاعدہ دعوت دی کہ آپ کو بلوستان میں گورنشت دیں گے آپ کو فیڈرل میں جو دو منسٹری دیں گے آپ کے اس کے مطابق اور باقی جو جتنے مراحت ہے وہ آپ کو دے دیں گے لیکن ہم لوگوں نے یہ سب جو ہے ایک طرف رکھی اور انہوں نے عوام کی شو سامنے رکھی جو چھے نکات ہم لوگوں نے رکھے تھے عمران خان کے سامنے جس میں جو مسنگ پرسنز بلوستان کے ہم لوگوں نے کہا ان کو جو آپ ریلیس کریں افغان مواجرین کا مسئلہ ہے افغان مواجرین پاکستان کے محشت کے اوپر بوجھ ہے بلکہ انہی کی وجہ سے دیشتگردی پیل گئی ہے انہی کی وجہ سے منشیات پیل گئی ہے انہی کی وجہ سے کافی مسائل سماجی مسائل پیدا ہو گئے قومی جماعتوں میں قومی سے مراد آپ بھی ظہر ہے قومی جماعتیں پاکستان کی جماعتیں لیکن قومی سے مراد جو چاروں سبودوں میں سے ووٹ لے کر آئی ہیں ان میں سے کسی ہے کے بارے میں آپ کیا سکتے ہیں کہ یہ غریب آدمی کی سیاست کر رہا ہے میں تو ظاہر ہے تعلق میرا ذاتی طور پر بلوستان نیشل پارٹی سے ہے میں ذمہ دار ہوں اس حوالے سے میں آپ کو جو ہے بلکل یقین دلاتا ہوں کہ بلوستان نیشل پارٹی نے ڈیولپمنٹ حوالے سے یا قومی ایشوز کے حوالے سے اس گورنمنٹ کے سامنے جو نکات رکے ہیں وہ صرف اور صرف عوام کے مفادلی اور ملک کے مفادلی طایر ملک صاحب آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ کا بڑا ایشو کیا ہے آج کا حضرت مولانا فصل و رمان صاحب کا تشریف لانا یا حضرت حکومت کا بچ جانا یا ڈنگی میں تو آج کل جس سے مل رہا ہوں وہ پریشان ہے میرے پروس میں ڈنگی ہو گیا میرے فلانکو ڈنگی ہو گیا ادھر ڈنگی ہو گیا ڈنگی ماری جا رہی ہیں ڈنگی کسی کا کسی کا کنسر نہیں نہیں ہے حکومت شاید بیٹھی ہے کہ کوئی بات نہیں سردی پڑ جائے گی مر جائے گا صرف پنڈی اسلامات کے جو ہسپیٹل ہیں ان میں مطاعت اندازے کے مطابق ڈیڈ ہزار کے قریب لوگ جو ہیں وہ ڈنگی کا شکار ہے اور بہت ساری روز اخبارات میں آج بھی ڈان میں خبر لگی ہے کہ وہ سکریننگ کے لیے لوگوں بھی لائنے لگی ہیں تو یہ آپ نے کہا کہ ہماری سیاست میں جو عوام کے مسائل ہیں وہ ایشو نہیں بلکہ پیورلی پاور پالیٹیکس اور ابھی کسی بھی حکومت کو میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں جو دھرنے ہوئے ان کی ٹائمنگ بھی غالتی دو سال حکومت کو بھی پورے نہیں ہوئے آپ اسلامات پر چڑھ دوڑے اور آج جو مولانا صاحب پلان کر رہے ہیں وہ بھی بہت تو عوام کے جو اشو ہے لوگ ڈنگی سے مر رہے ہیں پینے کا ساپ پانی نہیں فیسو میں طلبہ کی سکولوں میں اضافہ پرائیویٹ میں اور جس طرح بیروزگاری کے مطلب لیکھ خوجہ صاحب نے بتایا کہ معیشت کے جو اشاری ہیں ان میں بیرونی کردے بڑھ رہے ہیں اور کاروبار جو ہے کراچی میں گاڑیوں کے پلانٹ جو ہے وہ مہینے میں پندرہ روز باندھ ہو رہے ہیں ریسیشن ورسٹ ہے یونیورسٹیوں میں ایک خوف آتا ہے کہ لاکھوں نوجوان جو ہے وہ مارکٹس میں آ رہے ہیں ہر سال اور جانز ہم کریئٹ نہیں کر رہے ہیں تو یہ اشو ہے میرے خیال سے میں ڈسکس کر لیں چاہیے نہ صرف پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے بائر اور میڈیا میں کہ جن سے واقعی عوام کی زندگیوں میں کچھ فرق پڑے گا اور کیوں نہیں ہمیں یہ دیکھیں دس سال ہو گئے ہیں یہ ڈینگی ہر سال آتا ہے اور پھر ہم انظار کرتے ہیں کہ اب یہ سیزر گزر جائے تو پھر اس پہ پھر اگلے سال جہاں سے ابتدا ہوئی اس وائرس کی اور وہ بڑا شکار ہوئے لیکن انہوں نے کمپلیٹلی اس پہ قابو پا لیا تو ان ملکوں میں کیس ٹڈیز ہوئی ہوئی ہیں اور بار بار آپ دیکھیں کہ علمی ہیں میں آج یونیورسٹی میں سوچ رہا تھا کہ قصور اور چونیاں میں یہ واقعات ہوتے بچوں سے زیادتی کے تو ہم کسی یونیورسٹی کے کسی سوشیالوجی ڈیپارٹمنٹ میں کسی صحافی نے وہاں پہ سٹڈی نہیں کی کہ کیا وجہ ہے اس بیس کیس کو یونیورسٹیوں نے کہاں ڈانکی سٹڈی کی ہے کوئی ایک بتا دیں مجھے پتہ نہیں کیا کیا سبجٹس انٹریڈیوز ہو جاتے ہیں سیل فائنانس کی اوپر تاکہ ان کو پیسے مل جائیں صحیح کہہ رہے ہیں جو درتی کے مسائل ہیں وہاں دیکھیں کہ کیا اس کا سٹرکچر کیا ہے وہاں کے لوگوں کا اٹیچوٹ کیا ہے وہاں انسٹیٹیوشنز کیا ہے اور جو لا انفورسٹ اجنسیز ہیں ان کا رسپانس کیا ہے اس سارے کے اوپر ہم کوئی یہ جو بڑے سوالات ہیں جو ایک بگ پکچر میں ان کو اٹھا رہی ہے اور ہم جو ایلیٹ کے مسئلے ہیں انہی کو لے کے آگے چال رہی ہیں کون اسلامباد کرے گا کون یہاں سے نکلے گا عام آدمی کی زندگی میں روز جس کرم ان جسٹس سے وہ گزرتا ہے اس کی کوئی آواز نہیں ساتھ ساتھ جن مسائل کے در ہم نے ذکر کیا صحت ہے تعلیم ہے یہ جس کو ابھی آپ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے دیکھا ایک مچھر ہے یہاں میں ملکل میں دیکھ رہا ہوں ابھی اس کا علاج جاتا ہے گرمی بھی اور مچھر بھی ہے تو ان کیوں پر کب ہو کب پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بات ہو رہے ہوگی کہ یہ تمہارا تعلیمی نظام ہے اس میں یہ تبدیلیاں لانی ہیں صحت میں یہ لانی ہیں یونیورسٹیوں کے اندر یہ کرنا ہے ہم کب تک اس کیو پر بات کرتے رہیں گے کہ نواز شریف کا فیوچر کیا ہے مولانا کا فیوچر کیا ہے فلان کا فیوچر کیا ہے میں یقین کرے بہت حیران ہوں اس پر سمجھ نہیں آرہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں لوگ جو ہیں یعنی حقیقت میں یا تو پلان نہیں ہے یا فوکس نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آتی یعنی کوئی چیز دیکھ لیں آپ یہاں کے ریزیڈنٹ ہیں اسلامباد کے آپ ماغلہ روڈ سے شروع ہوں آپ گرین بیلٹس کی آلت دیکھیں بھنک کے پودے اتنے اتنے اونچے ساتھ ساتھ فٹ ہو گئے ہیں یعنی جو عام کام تھا جو ہر سال ہوتا تھا یہاں پر کہ وہ جو گھاس کو کٹتے کہ نہیں کوئی چیزیں سب رک گئی ہیں بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے اور یہ پتہ نہیں کیا فوکس نہیں ہے اور مجھے لگ رہا کہ پاکستان میں جتنی بھی پولٹکس ہو رہی ہے وہ صرف اور صرف اقتدار میں آنے کی یا اس کو بچانے کی یا ایک دوسرے کو گندہ کرنے کی گالیاں دینے کی اور بتمیزی کرنے کی پولٹکس ہے مجھے تو کنسٹرکٹیو کام یعنی دیکھیں کام شاید ہو رہا ہو دفتروں میں کہیں پلاننگ ہو رہی ہو مجھے نہیں پتا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گراؤنڈ کے اوپر مجھے کام نظر نہیں آ رہا ہے جس سے عوام کو کوئی ریلیف مل رہا ہو تو کہیں زیر بحث آپ کو کہیں سن رہے ہیں کس کی اوپر بیعث ہو رہی ہے باتیں میں سنتا ہوں اپوزیشن نے اپوزیشن نے کوئی فارمورہ دیا ہو کہ یہ ایشو ہے اس کو یوں کر لو میں وہ جگہیں کورٹ نہیں کر سکتا جہاں پر حکومت کے لوگ بھی اور سارے وہ لگتا ہے کہ بڑے ورڈ ہیں اور وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہا یا کر نہیں پا رہے سمجھ نہیں آ رہی نہیں وہ ایسی کونسی جگہ ہیں جو کورٹ کے قابل نہیں ہیں ان کو چھوڑیں ان کو چھوڑتے ہیں جو کورٹ کے قابل نہیں ہیں عوام کی وہ سائل ہیں یہ تو عوام کے سامنے ڈسکس ہونے چاہیے یہ تو پارلیمنٹ کے سیشن میں ڈسکس ہونے چاہیے یہ تو پریس ٹراکس میں ڈسکس ہونے چاہیے ان کی بنیاد پر تو آپ کے دھرنے ہونے چاہیے اگر دھرنے کرنے ہی ہیں تو اس پر کریں کوئی پلان لے کیا ہے نہ ایڈوکیشن میں کوئی پلان ہے نہ ہیلتھ میں کوئی پلان ہے چلی جا رہی ہے خدا کے سا رہے مجھے جو لگ رہا ہے کہ یہ میرا خیال ہے یعنی یہ دیکھیں کیسا ہے ان کو جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آیا ہوا ہے جو انہوں نے ایک چھیڑ دی ہے وہ ہے ایکنومک کرائسس ایکنومک کرائسس کی وجہ سے یہ اتنے پریشان ہو گئے ہیں یعنی جو بھی حالات کریئٹ کی ہیں ملک میں اس کی وجہ سے یہ ان کو ہر کام کے لیے دیکھیں پیسے چاہیے فانڈ چاہیے تو فانڈ جنریشن جو ہو رہی تھی وہ شاید اتنی ہو نہیں رہی جس کی وجہ سے یہ پینک نظر آ رہی ایک مختصر سا وقفہ لیں گے شورٹ بریک کے بعد دوبارہ ختمت میں آئیں گے انہی موضوعات کی بربات ہوگی لیکن ایک مختصر سا بریک کے بعد دوبارہ ختمت میں آئیں گے اچھا یہ کوئی سی بھی سیاسی جماعت جو حکومت میں ہے ان کی گفتگو دیکھ لیں جو اپوزیشن منگی گفتگو دیکھ لیں کسی کی گفتگو سے لگتا ہے کہ اس کو قوم کے حقیقی مسائل کے اوپر بات کرنے کا بھی کوئی اس کے نرزوک اور جذبہ ہے یہ کہتے ہیں اب ہم آئے ستر سال سے حالات خراب ہیں ٹھیک ہے ستر سال سے حالات خراب ہیں اب آپ آگئے ہیں اب کہیں کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کوئی ویجن مثال کے طور پر ہم نے بہت شور سنا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب یوں لگ رہا تھا کہ مادر ملت ثانی کا ظاہر ہو گیا بلکہ ہم نے تو یہ بھی کہا کہ بہت اچھی خاتون ہے انہیں چیف منسٹر بنایا اب یہ ڈینگی ہے آپ کے سامنے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی وہ شہواز شریف جیسا بھی تھا کچھ نظر تو آتا تھا بچارا دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا آپ بھی ما شاء اللہ سمجھدار ہیں اور اسی معاشرے میں آپ وقالت بھی کرتے ہیں دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ سرکاری مشنری چلاتی ہے چیف منسٹر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے سپری نہیں کرتا نہ گوڑی کرتا ہے نہ گھاس کٹتا ہے گورنمنٹ کی مشنری کام کرتی ہے میں نے نجھے صحت کا سوار اٹھایا چیف منسٹر کا سوار ہے نہیں وہ بھی تو دیکھیں وہ بھی تو اپنے ہاتھ سے کام نہیں کرتی اس نے بھی تو کام دیکھیں گورنمنٹ کو چلاتے ہیں فیڈل سیکٹریز یا پروینچل سیکٹریز ان کے نیچے پھر ایڈیشنل سیکٹری پھر ڈیپٹی سیکٹری اور پھر ڈپارٹمنٹ کی ایک پوری چین ہوتی ہے جو چین ہے گورنمنٹ کی جس میں تمام سیکریٹریز اور اس کا نیچے والا سٹاف شامل ہے وہ کام نہیں کر رہا میں تو ابھی آپ سے یہی بات کر رہا تھا کہ یہ اگر یہ ڈاکٹس آبا کو میں چونکہ ویسے بھی جانتا ہوں وہ بڑی حمت بالی اور بڑی یعنی جس کو کہتے ہیں دبنگ قسم کی خاتون ہے وہ ورکر ہے وہ ہارٹ ورکر ہے لیکن ایشو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو مشینری ہے لیکن صرف پالیسی تو ادھر سے آنی چاہیے دی نا مشینری کو گورنمنٹ کو سیکٹری کو کہے گا کہ یہ پروگرام لانچ کرو نہیں وہ کر نہیں وہ ہر چیز میں وہ فائل دیکھیں فائل چلا رہے ہیں وہ آگے سے فائل چلا دیتے ہوں گے میں تو اب ان کی مشینری فائلوں پر نہیں بیٹھا ہوا ٹھیک ہے وہ فائل گھما دیتے ہیں نوٹ پٹ اپ کر دیتے ہیں فنانس کو بھیج دیتے ہیں فنڈ نہیں ہے فلانہ نہیں ہے ڈھنگنا نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو دیکھیں گورنمنٹ بیروکریسی کی طرف سیدان کو آپریشن ہے میں تو آپ مجھے نہیں آپ باقی ساتھیوں سے پوچھ لیں دیکھیں میں تو جس بیروکریٹ کو ملتا ہوں جس کو ملتا ہوں وہ کہتا ہے کہ کام نہیں کھ رہا é کیا آپ بجا کیا ہے اسność وہ کہتے ہیں ہماری بیستی ہو رہی ہے دیکھیں کس کیا تو جسارہ دن وہ کہتے ہیں جی آپ ہمارے بیروکریس کے گریڈ بیس کے گریڈ اکیس کے دیکھیں بیروکریسی بھی ایک دوسرے کو جانتی ہے کون ہماراں نہیں کیا گریڈ بیس ہے کس کے کیا وہ کہتے ہیں ان کو ذلیل کر رہے ہیں آپ بزت کر رہے ہیں ňیاں میں implement کے بارے میں کہتے ہیں جو بھی ڈال رہا ہے نیب کے بارے میں کہتے ہیں نیب کے بارے میں جی جی وہ کوئی شخص کاغذ پہ ایک چھوٹا سا کیس بتاؤں ایک چھوٹی جی ایک پرمیشن ایک ایک پرمیشنل ڈپارٹمنٹ میں گئی بھی ہے اس کو کوئی بندہ سائن نہیں کرتا حالانکہ اس میں نہ کوئی لینا نہ دینا نہ اکومت کا کوئی ٹیکس ہے یعنی یہ نیا پہلو سامنے آیا تاہر صاحب نہیں کرتا میں یہ کہوں گا دیکھیں یہ جس جانب پہ انہوں نے نشاندی کی ہے اب کسی منسٹری میں کسی ادارے میں ایک پی سی وان منظور ہوتا ہے تو آپ کو انیشیٹیو لینا پڑتا ہے ڈی سی این اور جو رولز ہے آپ کے پر اس کے مطابق اب جو طریقہ ہمارے انتصاب کے ہے میں یہ نہیں کہتا کہ بیروکریسی میں کرپشن نہیں ہوگی یہ نہیں ہوگی آپ کو سب سے پہلے ایک ٹکر چلتا ہے کہ فلا شخص کو انگوائری کے لیے بلا لی دوسرا چلتا ہے کہ اندیشہ کے گرفتار ہوگی تیسرا یہ چلتا ہے کہ کیمرہ لے کے اس کے آپ گھر چلے جاتے میڈیا اس کے کمروں کا سائز لاب کرتے ہیں وہاں گھڑی گھڑیوں کا تو دنیا کے کسی ملک میں الزامات ہوتے ہیں ان کی تحقیقات ہوتی ہیں لیکن نہ میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور نہ ہی پھر ریمانڈ اس طرح بھی میں یہ جانا چاہے گی قوم کہ جو دو دو سال سے ٹاپ بیروکریسٹ ریسٹ ہے ان کی کیسز کا کیا سٹیٹس ہے دوسرا اگر وہ ایک جو بیورکریٹ ہے وہ شامل تفتیش ہو رہا ہے انگوائری میں انویسٹیگیشن میں اور وہ گورنمنٹ سرونٹ ہے تو پکڑنے کی کیا ضرورت ہے ان سے بھاگ بھی نہیں تھا آپ اس کا نام ہی اسی ہی ہیل میں ڈال لیں اچھا یہ ایک اور رخ آگیا نا صاحب نے خاجہ صاحب نے کہا آپ نے سیکنڈ کر دیا لیکن چیرمن نیپ کا موقف تھوڑا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی اور سویپنگ تو انہی کا تھوڑی چی اور پاس دے دو تو میں تین ہفتوں میں پاپس لے کر آتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ بیورکریسی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بیورکریسی میں پینک ہے لیکن دوسری طرف یہ احساس ہے کہ اپنی اختیارات کم ہے ذرا اور ملنے چاہیے نہیں یہ تو اختیارات خواہش پہ تو نہیں ملتے نا قانون کے تحت ملتے اور معاشرے میں دارے جو قانون ہے یا انہیں اس کے تحت پاکستان بادشاہت تو ہے نہیں تو میرے خیال سے وہ ان کو سٹیٹس بتانا چاہیے کہ جو جو جن لوگوں کو تحویل میں ایک سال سے زیادہ ہو گیا دیکھیں آپ تین سٹیجز ہیں نیب میں آپ بھی ماشاء اللہ وکیل ہیں کہ انکوائری سے بات شروع ہوتی انکوائری میں جان ہو تو کنٹیڈیو کرتی نہیں تو کیس ختم ہو جاتا ہے پھر انویسٹیگیشن کی سطح ہے پھر ریفرنس کی سطح ہے بہت سارے لوگ کئی کئی مہینے ہوگے سال ہوگے ریفرنس ہی نہیں فائل ہوئے اور نوے نوے دن کا ریمان ان کا ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ نیب کا ادارے کا یا تو عمر پورے نہیں تھا یا وہ وکٹمائیزیشن میں یہ تاثر ٹھیک ہے کہ بیوروکریسی سپورٹ نہیں کر رہی ہے حکومت دیکھیں بیوروکریسی جو ہے ایک بیج ہے وہ آپ کی کریم جو ہے وہ سیلیکٹ ہو کے آتی گی تو اگر ایک بیوروکریٹ پکڑا جائے گا ان کی ٹریننگ اکٹھی ہوگی وہ ایک کومن کہلاتا ہے کہ یہ ٹونڈی سائیڈ کومن ٹونڈی سائیڈ ان کے اندر اگر فیئر جنریٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے اوپر کوئی اتحاب لاگو نہ ہوتا ہے اتحاب کی سطح ان کے اوپر ہوتی ہے صرف اپوزیشن کے سوشدانوں کو پکڑ لیا جائے یا حکومت کے چند ہوتا ہے اتحاب ہو انتقام نہ ہو اور دوسرا بھی یہ کہتے کہ سب سے پہلے بیوروکریسی کی اکاؤنٹی بیلیٹی کیا ہے ان کی آرڈٹ رپورٹ آرڈٹ پیراز دوسرا پارلیمنٹری اوور سائٹ ڈیموکریٹک اکاؤنٹی بیلیٹی پھر لیپ کو بھی ہم اجازت دے دیتے ہیں لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو تحویل میں لوگ ہیں میں نام لے لے تو فواد، حسن فواد، اہد چیما اور ٹاپ بیوروکریٹ ان کو ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے تو قوم کو بتایا جائے کہ ان کی کیسز کا کیا سٹیج ہے کیا وہ ریفرنس سٹیج پہ ہے پروسیکیوشن سٹیج پہ ہے اور آپ ریمانڈ ایکسٹینڈ کیوں کر رہے ہیں اور آنسف صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے کیس میں ہماری آل عدلیہ ریمانڈ دینے سے انکار کر کے ان کو جیل بھیجواری اور وہاں سے میلز ہو رہی ہیں تو اس کا اطلب ہے کہ یہ جو ایک سارا پروسس ہے اس کو بھی ریویو ہونے کی ضرورت ہے ریویو ہونے کی ضرورت ہے آنسف صاحب میں ایک چھوٹا سا چھوٹی سی بات کروں گا میں انٹرپٹ کیا میں نے معذرت کرتا ہوں دیکھیں ایک مقدمہ جاتا ہے سیول کورٹ میں یا سیشن کورٹ میں وہاں ایک ججمنٹ آتی ہے جج اپنی میں ایزیوم کر رہا ہوں اپنی بسات کے مطابق اپنی اکل کے مطابق جو اس کے سامنے کاغذ رکھے ہوتے ہیں وہ انصاف کر دیتا ہے جو اس کے خیال میں ہونا چاہیے وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے ٹرن ڈاؤن ہو جاتا ہے ہائی کورٹ کہتی ہے فیصلہ کا نہیں وہ قتل کی سزا دیتا ہے وہ بری کر دیتا ہے کیا اس سے جج کا سیشن جج کا کرپشن ٹرائل شروع جاتا ہے آپ بتائیں نہیں ہوتا ہونا بھی نہیں چاہیے اسی طرح ہائی کورٹ میں ایک ججمنٹ ہوتی ہے سپریم کورٹ میں وہ ٹرن ڈاؤن ہو جاتی تو کیا ان ججوں کی کرپشن کیس کھل جاتا ہے نہیں کھلتا نا کھلنا بھی نہیں چاہیے اسی طرح سرکاری ملعظم کے پاس ایک فائل آتی ہے وہ اپنی اکل کے مطابق اس پر ایک فیصلہ کرتا ہے اس کا دیکھیں نیب کو تب انوال ہونا چاہیے جہاں پر کئی اس سرکاری ملعظم نے پیسے لیے ہو یا اس نے کوئی جہدہ اکٹینیل میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہے اس سے دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ایک ڈاکٹر آپ کو ایک انٹی پائٹی لکھے دیتا ہے دوسرا کہتا ہے یہ بند کر دو یہ کھا لو تو کیا اس ڈاکٹر کا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے بھئی پروفیشنل ججمنٹ ہے میری ججمنٹ اور ہے ان کی اور ہے آپ کسی بھی پروفیشنل کو اگر یہ کہہ دیں کہ تیری کسی بھی ججمنٹ کی اوپر جو مجھے پساند نہیں ہے میں آپ کو دس کیسز بتا سکتا ہوں نیب کے جو جھوٹے ہیں فیک ہیں اور لوگوں کو ظلیل و خوار کر رہے ہیں اور لوگوں نے اپنی بیویوں کا زیور بیچ کے بگیل کی ہوئے شریف لوگ ہیں میں پرسنل ہی جاؤں گا اس وجہ سے بیوروکریسی میں پینک ہے بلوٹ صاحب میں آپ کی طرف آنے سے پہلے سنیٹر خوست نیازی صاحب کا بھی موقف اس شکیوں کی اوپر لے رہا ہوں مسلم لگنون سے آپ کا تعلق ہے سنیٹر صاحب سلام علیکم سنیٹر صاحب آپ فضل عبان صاحب کی تحریک میں شامر ہو رہے ہیں ہم انشاءاللہ ضرور دیکھو ایک چیز کے تو ہمارا سب کے اتفاق ہے کہ اس حکومت کو گھر بیجنا ہے تو اس کے حدیقے کار پر تھوڑا ہمارے بزاکرات کر رہے ہیں وہ جو تحریکہ مولانا صاحب کرنا چاہ رہے ہیں اس سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ اندشار اور غیرہ جمہوری قوتوں کو آگیانے کا موقع مل سکتا ہے تو اس کے لیے ہمارے سی اے چی کے دوبارہ میٹنگ ہو رہی ہے اس میں تائے کی جائے کہ کس طرح مولانا صاحب کا ساتھ دیا جائے اور ہم نے ادرہات اور اخلاقی طور پر اور اس لحاظیں ہم سیاسی لحاظیں ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہیں ہمارا تجریہ پوزیشن پارٹی ہے سب کا ویجن یہ کی ہے کہ اس حکومت کو گھر جانا چاہیے ایک پسال کے اندر کوئی انہوں نے کام نہیں کیا ہم تو چاہ رہے تھے کہ ایک پائنچ سال پورے کرے لیکن پائنچ سال تو کیا ایک سال کے ادرے لوگوں کی انہوں نے سنڈر صاحب بہران کیا ہے آپ کی پارٹی میں لیڈرشپ کا یا فیصلہ سازی کا فضل رمان صاحب تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں میں تحریک چلاوں گا اب بات سر پہ آگئی ڈیٹ آناؤنس ہو گیا اب ابھی تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے لیڈرشپ کا بہران ہے فیصلہ سازی کا بہران ہے پارٹی سپلٹ ہو رہی ہے کچھ دھڑے بندیاں ہیں کچھ آرڈ لائنر ہیں کچھ معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں وجہ کیا آپ پر تو فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا دیکھو یہ جمہوری جمہوریت میں یہی تو ہوتا ہے کہ جمہوریت میں یہی حسن ہوتا ہے کہ تمام باتیں مل بیٹھ کے اور مشاور سے تائے کی جاتی ہیں تو اس میں جو بھی ایک پارٹی کے اندر جسے ہمارے سینئر کے عادت ہے تو مشورہ کرتے ہیں تو باتیں بہر نکلاتی ہیں جیسے یہ تأثیر ملتا ہے کہ شاید یہ کوئی آفس میں اختلاف ہے ایسی بات نہیں ہے جو بھی ایک فیصل ہو جائے گا ترین کے کار پر میں اختلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ لائنر آج دیکھو ہم نے دوہزار نو میں لائنر آج کیا تھا بھی بھاری کے لیے اور بھی ہم لاور سے چلے تھے اور گجرمانہ نہیں پہنچی تھے تو اس وقت جو ہے وہ مطلب ہے یوسر دا کنانی کا میسیج آگیا تھا کہ جو آپ کے مطالبات مان رہے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایسا کریں سینرٹر صاحب یہ بتائی ہے کہ کبھی تو آپ کے مطالبات میں عوام بیچارے بھی ہو نا فضل رمان صاحب کے مطالبات یا بھی بڑے لوگوں کے مطالبات اس وقت بھی آپ آئے تھے تو بڑے لوگوں کی بالکے لیے آئے تھے غریب آدمی بجرار ڈھنگی کیا تو مر گیا مہنگائی کیا تو مر گیا کہیں وہ زیر بحث نہیں ہے اس کے مسائل زیر بحث نہیں ہیں سیاستی پولیسیاں زیر بحث نہیں ہیں تعلیم میں کیا ہوگا ہیلتھ میں کیا ہوگا روزگار میں کیا ہوگا یہ سیاست سے تو لوگ ہمارے پینل کی رہے ہیں کہ لوگ سیاست سے اور اس ساری جماعتوں کے طرزیں سیاست سے بھی بیزار ہو رہے ہیں اب یہ آپ ڈاکٹر ہیں ایک ڈھنگی کابو نہیں ہو رہا کوئی پالیسی نہیں ہے تو یہی طوریل ایک چارٹ چیٹ ہے ان کی نا کہ ایک ڈھنگی پو جس کو اس سے پہلے ہمارے دور پر شدت سے آیا تھا اور ہم نے کابو پا رہی تھا اس کے لئے بڑا حرک ورک چاہیے اس کے لئے بڑے وزرم جائیے ہیں اس کے ٹیم ورک چاہیے یہاں کوئی سکومت اور ٹیم ورک نہیں ہے ہر ایک اپنا کیبلا ہے پنجاب کو بیکھ رہے ہیں پنجاب کا مطلب پنجاب میں تین چارٹھ رہے بڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسری کے ٹانگیں کھیچ رہے ہیں اب یہ اگر ٹھنگی کے لانا دو تین سو مریض آتے ہیں ایک پنڈی کے اسپتالوں میں کال کی یہ رپورڈ بتا رہا ہوں اور اس کے باوجود وہ بیٹھے ہیں بوزار صاحب وہ در لاہور بیٹھے ہیں تو ان کو چاہیے کہ جاتے ہیں اپنے ٹیم ورک لکھ کے جاتے ہیں وہ وہاں کرتے ہیں باہر سے امداد چاہیے ہمارے لوگ جو ہماری ٹیم ہے ہمارے ہم یہ تو ایک قومی مسئل ہے اس کے لئے تو ہم بھی تیارے لوگ صاحب تعاون کریں تو آپ ان کے کہے بغیر تعاون کر دیں آپ نے مچھر مارنے میں ہے تو ہسپیٹر ان کے پاس ہے اب ہم کیسے اگر وہ بھی کہیں گے کہ میں اس ٹیم پاہاں بھلاں ڈاکٹر دیں آپ شہباز شریف کے ساتھ پون کر لیں بیٹنگ میں شہباز شریف کو بلا لیں البتار صاحب تو میں خواہد ہوں کہ یہ کا بڑا پان ہوگا اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے سنیٹر صاحب یہ بتائیے کہ وہی مشینری ہے وہی ایڈنسٹریشن ہے وہی ڈاکٹرز ہیں وہی ہسپیٹر ہیں تو پھر دیں گے اس دفعہ کیوں آؤٹ آف کنٹرول ہوتا نظر آ رہا ہے خرابی کہاں پر ہے آپ کی رائے میں کیونکہ آپ نے تو دو تین حکومتوں میں اس کو دیکھا میں دیکھو رہا ہے یہ ایک آن ایکسپیرنس ٹیم ہے آپ دیکھو رہا یہ بجائے یہ مارک میں ہیلس کے کام ہوتا ہے وقت پر کرنا یہ کرنا بجائے اس کے کہ اب دنگی کابو نہیں آ رہا تو کوئی مارک میں سیلسٹر ریزائن دیں یا کوئی سیلسٹی ریزائن دیں یا ڈی جی ہیلسٹ ریزائن دیں یہ ڈی شو کو مطلب کر رہے ہیں کہ آپ نے وقت پر سپرین ہی کیا بھئی اس وقت تو نہیں ہو چھوٹا آپ تو کوئی ایسا لائمبر بنانے چاہیے اور مریضوں کو جو بابی جو بارشیاں بھی بھی ہو رہی ہیں بی بھی ترس میں بارشیاں ہو جائی رہیں کہ جیسا ہمارے کو مرک میں سیلسٹر رہے ہیں تو جو اور جو لاروار سائٹ ہے اور دوسرے سائروں کو طور پر طرف کرنا چاہیے بھی سپرین شروع کرنا چاہیے لیکن وہ کوئی لوگوں ہیں اور لوگ سارا اور ہمارا مادہ کے ساتھ میڈیا بھی پوریٹیکل سائٹ پر زیادہ ہوتا ہے اور اس کو چاہیے کہ میڈیا میں اویرنس پروگرام بھی شروع کریں مزار تفکت آئے ہیں اور اس کی ٹیم آئے ہیلسٹی ہیلسٹی ہیلسٹر آکے ایسٹی وی پر لوگوں کو بدا ہے کہ کیسے دنگیں پھیر رہا ہے اور اپنے کیا کہتیات کرنی ہے اچھا ہے بلوٹ صاحب اسطیفے آنے چاہیے اس موقع پر کیسے دنگیں کہ کوئی اسطیفہ دے دے کہ وزیر سیحتی اسطیفہ دے دے نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کو کام کرنا چاہیے ان کو موقع دینا چاہیے رہی بات جس طرح بھائی نے بیورکریسی کی بات نہیں ٹاپ کے اسطیفے کی بات نہیں آرہی وہ تو مولانا جانے اور وہ جانے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی اچھا دیپارٹمنٹ کا ایک دو بندی اسطیفہ دے دیں میں فون کر کر کہ تھک گیا کہ اس علاقے میں سپریے کر دو جو نمبر دیئے ہوئے ہیں اگر کوئی حکومت کا بندہ بھی سن رہا ہے جو نمبر دیئے ہوئے ہیں ان نمبر کی اوپر آپ فون کریں اول تو اٹھاتا کوئی نہیں اگر کوئی اٹھا لے تو اس کو بتا بتا کہ تھک گیا ہے کہ اس اریا میں سپریے کر دو بھائی یہاں تو سپریے نہیں ہوتا ہے یہاں تو بڑی خطر لاکھ بات ہے میں آپ کو دعوے سے بھلتا ہوں دینگی کا کوئی عراج بھی نہیں ہے وہاں پر ڈاکٹر بھی نہیں ہے وہاں پر کوئی دو بھائی نہیں ہے وہاں پر کوئی اس طرح کی ٹیم نہیں ہے اگر دینگی اس طرح خدا نخواستہ بلوستان میں پیل جائے میں تو کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو بیماریاں بلوستان میں پیل گئے ہیں ان کے لیے بھی کوئی بندوست نہیں ہے گورنمنٹ کے پاس رہی بات بیوروکریسی کی بیوروکریسی کا میں بھی اس میں اتفاق کرتا ہوں کہ بیوروکریسی کام نہیں کر رہا ہے بیوروکریسی جو ہے نا کوپریشن میں وجہ یہ نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے نا ظلیل ہے وجہ یہ ہے کہ بیوروکریسی گزشتہ ترباتر سالوں سے جو ٹو پارٹی سسٹم رہی ہے ہماری بلک میں ان کا تعلق کسی بھی طریقے سے ان کی وابش لگی ان کی امدردی پیپلز پارٹی یا مسلم لیگنون کے ساتھ ہے اور وہ ان کو قراب کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو سلسلہ ہم لوگوں کا جو چشمہ بہے رہا تھا ان کو بند نہیں ہونا چاہیے ٹھیک لہٰذا ہم وہ کوشش میں لگے ہوئی ہے کہ اس گورنمنٹ کو کسی بھی طریقے سے ہم لوگ فیل کر لے تاکہ جو پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگنون کا جو باری باری والا سسٹم کا وہ دوبارہ اس کو آنا چاہیے اس طرح کی چاند ایک لوگ ہو سکتے ہیں پوری کی پوری بیروکریٹی تو یہ نہیں کر سکتے ہیں پوری بیروکریسی اگر کوئی سیکشن آفیسر براتی ہوا ہے بیس سال پہ رہے وہ بھی سیکٹری بنا بیٹھا ہے اگر کوئی ای 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 براتی ہوا ہے وہ بھی ای سپیڈ یا ڈی آئی جی بنا بیٹھا ہوا ہے ظاہر ہے اس کا تعلق جو ہے کسی بھی اور برتی سارے جو ہیں وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتے ہیں جب سیاسی بنیادوں پہ ہوتا ہے پولیس میں تو ہم یہ بات مان سکتے ہیں لیکن بیروکریس میں لوگ اپنا اگزام دے کے آتے ہیں کسی کی سفارش پہ کوئی نہیں آتا وہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے کسی پارٹی کیوں کہیں پہ بیس بیروکریٹ بیٹھے ہیں تو ایک دو ہو سکتا ہے کسی کے منظور نظروں پوری کی پوری سروس کو تو ہم نہیں کہا سکتے ہیں کہ یہ اس کی ہے یا اس کی ہے دیتا ہے وہ سروس کمیشن کو سروس کمیشن کو کون جوینب بٹھاتا ہے ان کو بھی گورنمنٹ بٹھاتا ہے سروس کمیشن کے جو بندے ہیں نہیں نہیں ہم بہت سیاسی لوگوں کو جانتے ہیں کہ جن کو مقامیں تھانے میں کوئی نہیں جانتا جن کو بیچاروں کو وہاں چاہے کوئی نہیں بیش کرتا وہ بھی آگے آجاتے ہیں آپ کا ایک ہی ڈپارٹمنٹ بچا ہوا جہاں مرٹ پہ آنے کے ابھی تک گنجائش موجودتا ہے اگر ہے ان کو ذمہ داری نہیں دیا جاتا ہے آپ کچھ اختلاف کرنا چاہیے ہیں بیروکریسی یہ درست ہے کہ ہمارے سیاسی مداقلت رہی ہے اور جس طرح سٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا چاہیے اس طرح ہمیں بعض کے اسیز میں نظر آتا ہے کہ لوگ حکومت اور شخصیات کے ساتھ لائل ہیں لیکن میرا گلہ تو عمران خان صاحب سے یہ ہے کہ ناصر خان درانی صاحب نے جنہیں آپ پولیس ریفارمز کے لیے لائے پنجاب میں انہوں نے استیفہ دیا تو انہیں آپ نے روکا کیوں نہیں ان کی جگہ پھر آپ کے پاس محمد علی نیکو کا رہا ہے ڈاکٹر شاہب سڈل ہے ایک سے ایک برائٹ آفیسر ابھی تک پنجاب میں کتنے آئی جی ہر دو مہینے بعد ایک آئی جی چینج ہو جاتا ہے اور آزم سواتی آزم سواتی کی گائے کا جو قصہ ہوگا آزم سواتی کے خلاف کوئی بات نہ کریں اس پر حکومت ناراض ہو جاتی آزم سواتی کی پر حکومت کوئی بات نہ کریں سر اس پر حکومت ناراض ہو جاتی سر آزم سواتی صاحب کی شان میں کوئی بات نہ کریں میں نہیں کر رہا میں جنرل ہی یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ڈاکٹر شرط سہر اللہ اس گائے کے بھی درجات بلند کریں سربراہی میں ایک کمیشن ملایا ہے تو بیوروکریسی ریفارم کرنا میتو آپ کا کام میں نے جس طرح آپ نے ایف بی آر میں کتنا طاقت واردارہ تھا وہاں سے آپ نے کیریئر کے جو لوگ تھے ان کو اٹھا کے ایک نئے چیئرمن کو لے تو جہاں آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیوروکریسی میں ریفارم کی آپ انیشیٹیو لیں لوگ تو آپ اس کو موڈل کی تعریف کرتے تھے کہ کیے پی کے میں جو ٹینئور دیا اپنے پولیس کو اور وہاں جو بیوروکریسی سے اچھا کام دیا گیا وہ موڈل پنجاب میں میں ٹرانسلیٹ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا بلوٹ صاحب دو سوال آپ سے مختصر پہلا سوال یہ کہ کیا آپ بولانا فضل رمان صاحب کی تحریک کو جسٹیفائیڈ اور موضوع تحریک سمجھتے ہیں اور کچھ سطح پر آپ کی اس کو جائن کر سکتے ہیں اور دوسرا سوال یہ کہ جتنا سیاسی نیرٹیو ہے وہ حکومت کا ہو یا پوزیشن کا اس میں عوام اور عوام کے حقیقی مسائل مسنگ ہیں ایسا کیوں ہیں بسم اللہ الرمان الرحمن الرحمن دیکھیں ہر پارٹی کو جو آئیں پہ جمہوریت پہ پارلیمانی عمل پہ یقین رکھتی ہے اسے کامون کے دائرے میں اور وائلن سے بچتے ہوئے اتجاج کا پورا حق ہے اور جمعیت علماء اسلام نے حکومت کی جو نائلی ہے اور ناکامی ہیں اور جو ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور دورنس کے بارے میں لوگوں کا عمومی طور پر اتمنان نہیں ہے تو اس حوالے سے یہ ان کا رائٹ ہے اور وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پارٹی اپنا پیسلہ کرتی ہے اور عوام کے سامنے وہ خود ہی جواب دے ہوتے ہیں یہ تو وقت اور حالات بتائیں گے کہ وہ ان کا میریٹیب جو ہے کہ وہ کسیت تک بہتر ہے یا کیا اس کے اثرات ہوتے ہیں اور دوسرا سوال سر جو تحریک چلا رہے ہیں وہ بھی اور ایشیوز پہ آ رہے ہیں جو حکومت میں بیٹھے ہیں ان کے پیش نظر بھی اور ایشیوز ہیں عوام ڈینگی کا ایشیو ہے تعلیم کے مسائل ہیں کوئی وی ان کے ساتھ ایک پالیسی لے کے کوئی نہیں آ رہا کہ اگلے دس سالوں میں ہم نے کہاں کھڑا ہونا ہے ڈے ٹو ڈے سیاسی ایشیوز کیوں پر ہر کوئی بول رہا ہے پبلک اور پبلک کے مسائل سیاسی نیرٹیف سے مسنگ ہیں آپ کو بھی ایسا لگ رہا ہے لائن ڈراب ہو گئی ہے میرا خیال ہے لیکن دورٹ صاحب سے ساتھ خیال صاحب یہی سوال میرا پھر آپ سے کہ اگر پرابلم بیوروکریسی کا تو یہ پرابلم تو پھر سیاستدان کا بھی ہے وہ آتے ہیں ایک سال حالات کو سنبھلتے ہوئے گزر جاتے ہیں ایک سال کے بعد تحریک چل پڑتی ہے پھر یا تو دس سال کے لیے کر دیں کہ سب کو پتا ہے کہ جو آیا اس نے دس سال رہنا ہے وہ ایک پوری آپ کو پالیسی دے ایک پورا وی ان دے آئے گئے ہر چیز کو آپ نے نئے سیرے سے استوار کرنا ہے سر وقت آپ کے پاس ہوتا نہیں حکومت آتی ہے اس کے سر پر کلڑا پڑتا ہے چلی جو دیکھیں ایک تو پچھلی بات پر میں اپنا کمنٹ دوں گا محضرت کے ساتھ میرے خیال میں بیوروکریسی جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ ان کا تعلق اتنا نہیں ہے جتنا جتنا بلوٹ صاحب کی رائمی ٹھیک ہے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ جو بیوروکریسی کی جو ہائرنگ ہے وہ میرٹ بھی ہوتی ہے اور سرکاری ملازم جا ہے جو بھی ابتدار میں ہوتا ہے وہ اس کا باس ہوتا ہے یعنی پیبل پارٹی کی گورنمنٹ آئے گی تو پیبل پارٹی کا جو ہیڈ ہوگا وزیراعظم ہوگا وزیراعہ لوگا اس کا باس ہوگا یہ گورنمنٹ سرمنٹ کی پبلک سرمنٹ کی ٹریننگ ہی گئے جی یہ باس کو سرکارا ٹھیک ہے اور وہ یہ سیاسی جماعت ہوگا یعنی ان کی وفاداریاں کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہیں یہ غلط تحصول ہے باعت کا دیکھیں وہ ہوتا ہے میرا خیال ہے پوری بیوروکریسی میں پانچ پرسنٹ لوگ ہوں گے جن کے پرسنل تعلقات بن گئے ہوں گے سی ایم سے یا پی ایم سے کوئی اس کا پرنسپل سیکٹری رہا ہوگا میں آپ کی طرف واپس آپ ہی کی طرف واپس آنگا آپ کی طرف ہوں آپ ہی کی طرف ہوں آپ ہی سے شروع کریں گے بلوٹ صاحب نے دوبارہ میں چاہن کیا ہے بلوٹ صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو یہ جی آواز آ رہی ہے بلوٹ صاحب میرا سوال یہ تھا کہ پوزیشن ہو یا حکومت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو لوگوں کے حقیقی مسائل کی اوپر بات نہیں ہوتی یہ محسوس ہو رہا ہے صحت پہ بات نہیں اور یہ تعلیم پہ بات نہیں دھانگلی ہو گئی جماعت اسلامی کی طرف سے تو مہگائی بے روزکاری اور جو پیداواری لاغت میں ادافہ کاروبار اور صلی اللہ صلی اللہ اور جو ناقابل طلافی مختان اس طرف سے میں پہنچے ہیں اس پر ہمارا اعتجاج تو مسلسل جاری تھا اور ہم آوامی مارچ کر رہے تھے لیکن یہ کشمیر کی صورتحال نے یک سر کیسیات کو تبدیل کیا اسی لیے جماعت اسلامی نے تو اپنے اس موجودہ حالات نے کشمیر کے حوالے سے چیزوں کو ترجیح دی ہے اور اس پر بھی پورے ملک میں شاید جماعت اسلامی ہے کہ جو بڑے اور ایک پر پور عوامی اجتماعات منعقد کر رہی ہے لوگوں کو متارک کر رہے ہیں تو ہماری نظر یقینی طور پر یہ عوامی جو مسائل ہیں اور حقیقی مسائل ہیں ان پر بھی ہے لیکن وقت اور حالات کے مطابق چیزوں کی ترجیح سہ کرنی ہوتی ہیں جماعت نے اپنی سجاد کی ترجیح کو یہی رکھا ہے کہ بھی کشمیر سے ہی یقینی سکرہ دار کیا جائے اور کشمیر کے لوگ اس وقت جس ظلم اور عذاب سے دو چار ہیں اس حوالے سے ان کے ساتھ اپنی پوری یقینی کا مظاہرہ ہو قوم بھی متارک ہو اور حقمرانوں پر بھی ایک ایسا زباہ ہے کہ وہ میچ تقریر نہیں بلکہ اقدامات کی طرف آگے بڑھیں بروڑ صاحب کشمیر کا آس کے لیے جماعت اسلامی کمیٹمنٹ تو خیر بلا شک شبہ بہت عرصے سے بہت نمائی رہی ہے بہت قابل تحسین تک نمائی رہی ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ستائیس اکتوبر کی ایک تاریخی اہمیت ہے کشمیر کے حوالے سے اسی روز وہ فورسز اتنی اسی روز مہاراجہ نے وہ ایک نامتبر سا لاکھ کے دستاویت سائن کی تو ستائیس کو کم از کم مولانا کو تاریخ نہیں رکھنی چاہیے تھی آپ وزیر خارجہ کی اس بات سے متفق ہیں کہ مولانا نے تاریخ کا تاریخ نہیں کیا مولانا نے بھی اپنے اتجاد کو نوان یہی دی ہے کبھی کشمیر پر اتجاد کے ساتھ ہی وہ اپنے مانگوات کا یازادی مارچ کا آغاز کریں گے تو اب حکومت والے تو ماضی میں بھی تو مختلف ایشیوز کے باوجود بھی چائنہ کے پریزیڈنٹ آ رہے تھے اس کے باہر جوز تھی انہوں نے ذرنا دیا اپنے اس ماضی کو بھی پیشن ذر رکھیں اس لیے اگر سیاسی جماعتیں مستقل بنیازم پر ایک سیاسی جمہوری پارلیمانی روئیے اپسیار کریں تو آج انہیں پر اترازات کا موقع نہ ہوتا کم جو چیزیں ان کے لیے جائز تھی آج دوسروں کے لیے وہ ناجائز کیسے کرا دیں پھر آگے بڑھ کے خود کہتے ہیں کہ آؤ ہم کنٹینر بھی دیں گے ہم کھانے بھی دیں گے ہم کم بھی کریں گے پریشان پریشانی تو ان کو یہی ہے کہ وہ ڈیلیور نہیں کر پائے اور ایک سال کی کارکرنگی پر مستمن نہیں ہیں اور چیزیں جب اتجاج کی چورت میں آگے بڑھتی ہیں تو پھر وہ اپنا نیریٹیو اور اپنا مستقبل اور اپنی سمت وہ چیزیں کچھ تہہ کرتی رہتی ہیں سر سب خیر آپ کی طرف آتے ہیں عام آدمی کی پریشانی یہ ہے کہ اب یہ تحریک چلے گی یہ تحریک ناکام بھی ہو طاقت سے اس کو رکھ کڑا رہے دیکھیں ایک لحاظ سے اگر آپ دیکھیں عوام اگر تنگ ہیں تو ان کے پاس آپشن کیا ہے عوام کیا کرے عوام روز یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی ہوگی ہے بروزگاری ہے لیکن وہ کہتے ہیں لیکن اس پہ ہو کچھ نہیں رہا تو ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ مسائل کے اوپر ایک جلوس نکالتی ہے جلسہ کرتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ مہنگائی ہے بروزگاری ہے کاروبار بند ہو رہے ہیں تو میں سمائیتا ہوں اس پہ تو کوئی بھی نہیں آرہا نا میں ایک بات کر رہا ٹھیک ہے تو ایسا ایسا متجاج ایسا مظاہرہ میں سمائیتا ہوں بلکل جائز ہے کیونکہ عوام تنگ ہیں اور ایک سیاسی جماعت اس کو ریپریزنٹ کر رہی ہے وہ عوامی مسائل لیکن مولانا مولانا دیکھئے اگر تو مولانا صاحب وہ واقعی نیتا دل سے عوام کی اس دکھ کیوں محسوس کر رہے ہیں بروزگاری کو عوام کے پرولیمز کو اور واقعی ان کے جذبات کی ترجمانی کے لیے آرہے ہیں آپ کی کیا خیال ہے آپ ایک کنسرنٹ سیٹیزن ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا انہیں جا رہے ہیں آپ صاحب احساس سیٹیزن یہ نیازی صاحب نے فرمائی میں اس اگری کرتا ہوں کہ پولٹکس میں دو ایشو بڑے سیٹیزن میں رکھنے مانے پرسنل جو بات کی ایک ہے جن لوگوں کے ساتھ نیب کے ثرو سختی کی جا رہی ہے ظلم کیا جا رہا ہے ایک ہے جن لوگوں کو بتمیزی کی جاتی یعنی اگر آپ پچھلے دس سال کی تقریر اٹھائیں تو مالانہ کو کیا لقب دے کر بلایا جاتا ہے آپ فیس بک دیکھ لیں بری میں سمجھتا ہوں حضور نے فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کے نام سے بلائے اور برے نام رکھنے کو سخت نا پسند کرائے تو ریاست مدینہ کی بات کرنے والے ان احادیث کو ذہن میں رکھیں کہ کسی شخص کو موٹا کہنا کالا کہنا گنجا کہنا کسی کو یہودی جن کہنا بھی بری بات ہے ریاست مدینہ والے بھی اس کو سوچے اور صاحب ممبر بھی اس سے کیا ہوتا ہے پرسنل انیومیٹی میں کرویٹ ہو جو مختلف کرنٹ گورنمنٹ کے لوگ ہیں جس طریقے سے بلاتے ہیں میں سمجھتا ہوں جو بھی ہیں انسان ہیں ان کی عزت ہے آپ ان کے غری کریں یا ڈس غری کریں لیکن مجھے اور آپ کوئی حق نہیں ہے کہ ہم ان کی سب کی عزت ہونی چاہیے باقی رئی مولانا صاحب نے بد قسمتی سے ابھی تک اپوزیشن کو ایک پیج پیج لانے میں کامیاب نہیں مولانا صاحب نے اتجاج کے حوالے سے تحریک کے حوالے سے اپوزیشن کو ایک پیج 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 لانے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے پرگرام میں مولانا چاہتا ہوں بہت شکریہ آپ کنم مولانوں کا نظیم جاتا چاہتا ہوں آپ سے بھی اللہ حافظ